کیسے گروہ گووین سینگ ماتر سانت ہزار کی سینہ کے ساتھ مگلوں اور پہاڑی راجوں کی سینگ تو تیس ہزار سینہ کو عرا دیتے ہیں گروہ گووین سینگ نے اورنگ دیب دوارہ دارمی کتپیڑن سے جلدوستوں کی رقصہ کرنے کے کرتوے کے ساتھ خالصہ کی شروعات کی جو کی ایک سینگ سنگٹھن تھا اس سے گروہ گووین سینگ کا آنندپور صاحب میں بہت پرباہ بڑھنے لگیا لیکن سیوالک پہاڑیوں کے راجہ گروہ کے بڑھتے پرباہوں کو دیکھ کر چنتی تونے لگے ان کو لگنے لگا کہ کہیں ان کا راجہ نے سلا جائے اس لئے انہوں نے گروہ کو آنندپور صاحب سے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ار بار اور سپل رہے تو انہوں نے آخر کار مگلوں سے سائطہ مانگی اور ان کے ساتھ مل کر گروہ کو عرانے کے لیے آنندپور پہنسے جہاں پر دونوں کی سینہیں آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں مگل سینہ کا سینہ پتی پیندہ خان آمنے سامنے کی لڑے کے لیے آگے آتا ہے اور گروہ گوبین سنگھ کو پہلے عملہ کرنے کے لیے بولتا ہے لیکن گروہ گوبین سنگھ پہلے اس کو عملہ کرنے کے لیے بولتا ہے اس پر پیندہ خان نے گروہ پر دو تیر سلائے لیکن وہ چوک گیا پیندہ خان کا پورا شریر قوض سے ڈھکا ہوا تھا صرف کانوں کو سوڑ کر گروہ وہیں پر نسانہ لگاتے ہیں اور تیر آر پار ہو جاتی ہیں اس کے کان کے جس سے وہ وہیں پر مر جاتا ہیں اور ان کے سینہ کے آر ہو جاتے ہیں اور پہاڑی کے راجہ وہاں سے باگ جاتے ہیں